نظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل ویوڈ ایڈم کے عجب کے کے ساتھ اس سے پہلے بھی ہم نے مارس پر زندگی کے سوالات اور زندگی کے حاقائق آپ کے سامنے رکھے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیا مارس پر ایٹمی جنگ ہوئی تھی مارس پر زندگی ہو سکتی ہے اس سے پہلے سوال یہ بنتا ہے کہ کیا مارس پر پہلے زندگی تھی اگر تھی تو ختم کیوں ہو گئی اگر پہلے خلائی مخلوق ایلین موجود تھی تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے وہاں پانی اوہ خوراک بستیاں موجود تھی اور جس طرح ڈاکٹر جون برینڈن برگ نے دو آزار بارہ میں سائنس کی دنیا میں ایک دفعہ حل چل مچا دی یہ دعویٰ کر کے کہ وہاں دو خلائی مخلوق گروپوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی تھی ایٹمی جنگ جس کی وجہ سے موت نے ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اس کی جون برینڈن برگ کی اس کی مشہور عالمی شورج جافتہ کتاب ڈیتھ آن مارس ان تمام باتوں پر اس کو بے شمار سائنس دانوں کے چیلنج کا سامنا بھی کرنا پڑا کوئی بھی ڈاکٹر جون برینڈن برگ کی ایٹمی جنگ کے فیصلے سے ایگری یا ڈس ایگری کر سکتا ہے مگر اس بات کو کوئی رد نہیں کر سکتا ایک دفعہ اس زمین میں بھی انسانوں ہی کے دو گروپوں میں ملکوں ہی کے درمیان قوموں ہی کے درمیان ایٹمی پروگرام اور چاند پر جانے کے لیے ایک لمبی دوڑ لگی ہوئی تھی وہی نہیں سیکنڈ ورلڈ وار جو نائنٹین تھارٹی نائن اور اس کے اختمام نائنٹین فورٹی فائف کے آخر میں جاپان کے شہر نگا ساکی اور ہیرو شیما پر ایٹمی تباہی کسی سے ڈکی چھپی نہیں سکس اگسٹ نائن اگسٹ نائنٹین فورٹی فائف جب جاپان کے دو شہروں پر ایٹم بم گھرائے گے نہ صرف دونوں شہروں کو صفحہستی سے مٹنا پڑا بلکہ دور دور تک تباہی نے نہ صرف علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا بلکہ کئی سالوں تک تباہی اور بربادی نے اپنے ڈیرے وہاں ڈال لیے اگر اس ایویڈنس کو لنک کیا جائے ڈاکٹر جون برینڈن بار کی بات سے تو اس کی کتاب اور بات کو انڈرمائن نہیں کیا جا سکتا کہ ایٹمی تباہی اور بربادی زمین پر ہو یا ماس پر ہو کچھ نہیں بچتا اگر دو گروپو کے درمیان خلائی مخلوق ایلین کے دو گروپو میں ایٹمی جنگ سے وہاں زندگی ختم ہوگی ہیروشیما ناگا ساگی پہ اگر زندگی دوبارہ شروع کی جا سکتی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ مارس پر بھی ایک دن زندگی دوبارہ جنم لے لے گی حالیہ دوری میں ناسا کے اس اعلان سے مارچ ٹونٹی ٹونٹی ون میں ایلی کیپٹر بھیجنے کا رادہ رکھتے ہیں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے ایٹمی جنگ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی صرف وقت کا تائین ہے ایک دن وہاں زندگی دوبارہ جنم لے لے گی موسیقی